اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی باعتہ وعلا کل من صحبہ وطبعہ بإحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآلہ 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 وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغرام قرآن سنئے اور سنئے کہ ساتھ آپ کا محسن محمد صحیح الوزا امچدی حاضر خدمت ہے ناظرین و سامعین آپ چانتے ہیں کہ ہم پرغرام کا آغاز قرآن و حدیث کے نام سے کیا کرتے ہیں ناظرین ایک واقعہ جسے ہم اسرائیلیات کہہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت سے محدثین نے مفسرین نے انہیں بیان کیا تو اور پھر جس میں خاص طور پر اصلاح کا ذکر ہو تو اسے تو بیان کرنا ہی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبے اللہ رب العالمین کی بارکہ میں یہ عرص کی کہ یا الہر عالمین یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا تو اللہ رب العالمین نے وحی الہی کے ذریعے بتایا کہ جنت میں اے موسیٰ آپ کا جو پڑوسی ہوگا وہ ایک قصاب ہے قصائی ہے فلا بن فلا اس کا نام ہے ناظرین و سامعین موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اور کیونکہ موسیٰ قلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرنے والے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بڑا سکر آیا ہے اللہ نے ان سے کلام فرمایا اب ہوا یہ کہ وحی الہی کے مطابق اس قصائی کا جو نام تھا وہ آپ کے علمے تھا اور پوچھتے پوچھتے اس محلے میں گئے تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ وہی قصائی ہے جس کا نام فلا بن فلا ہے آپ اس کے پاس گئے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت طلب کی اس نے اجازت دے دی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا اب ہوا یہ کہ دن بھر گوشت بیشتا رہا اور پھر اس کے بعد ناظرین موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سے جنت میں اس کے داخلے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اور پھر یہ میرا پڑوسی ہوگا ناظرین موسیٰ علیہ السلام دن بھر تو کوئی کام نظر نہ آیا تو اب جب گھر میں آنے کی اجازت طلب کی اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی کہ آجائیے آپ گھر میں میرے مہمان ہیں اب وہ قصائی جب گھر میں گیا تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کھانا بنایا جس سے ہم کہتے ہیں سورید یعنی سالن میں روٹیاں نرم کر کر کے بھگو کر نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو پھر ایک کمرے میں چلا گیا وہاں پر ایک بڑیہ تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بڑیہ نے کان میں کچھ کہا تو وہ قصائی مسکرا دیا اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے یہ بڑیہ کون ہے اور یہ تیرے کان میں کیا کہہ رہی تھی تو ناظرین و سامعین اس قصائی نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو بڑیہ نظر آ رہی ہے یہ میری ماں ہے اور میں جب گھر میں آتا ہوں تو کوئی اور کام نہیں کرتا سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھانا بنا کر اسی طرح روٹی نرم کر کے کھانا بنا کر اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہوں پھر میں کھاتا ہوں میرے بیو بچے کھاتے ہیں لیکن میری ماں سے پہلے کوئی نہیں کھاتا ناظرین و سامعین تو کہا کہ یہ تیرے کان میں کیا کہتی ہے کہا کہ یہ روز کھانا کھانے کے بعد جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے دعا دیتی ہے آزمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوستہ فرمائے ناظرین و سامعین وہ کہتے ہیں وہ قصائی کہتا ہے کہ میں بڑا حیران میں کہاں ایک عام آدمی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی میرا ان کے ساتھ کیسے ہوگا لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جنت میں جو میرا پڑوستی ہوگا قصائی ہوگا اور کیوں ہوگا یہ ماں کی خدمت کا صلاح ہے غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمت کا صلاح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرما رہا ہے ناظرین و سامعین ہم کبھی مدرز ڈے مناتے ہیں کبھی فادرز ڈے مناتے ہیں اسلام سال میں ایک دن متعین نہیں کرتا بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم فرہم کرتا ہے کہ ہمارا ہر دن ہماری ماں کا دن ہے ہمارا ہر دن ہمارے والد اگرامی کا دن ہے جن کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے جن سے دعائے لو تو ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کی چوکھٹ ہے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اپنی اولاد کے حق میں اگر والد اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہرین آزین یہ ٹھان بھیجئے کہ یہ سال میں ایک دن پوسٹے لگا دینا یہ سال میں ایک دن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں دکھا دینا اپنے فوٹوز لگا دینا ماں باپ کے فوٹوز لگا دینا اور پھر دعائیں یہ کافی نہیں ہے یہ تو ایک فارمیلٹی جو آپ پوری کر رہے ہیں اصل کام یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا ان کی خدمت آپ نے کر لی اور ان سے دعائیں لے لیں تو یقین جانئے کہ دنیا اور آخرت انشاءاللہ سور چائے گی سور چائے گی